ریل ریوائن کی یادوں میں آج ہم یاد کر رہے ہیں مشہور ایکٹر ڈینی کو اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ان رازوں کے بارے میں جو جڑے ہوئے ہیں مشہور ایکٹر راج کمار سے اور یہ راز کھول رہے ہیں خود ڈینی رسپنڈر وینڈوز ایسا کچھ نام ہے وہاں بھی ساتھ میں بیٹھ کے جام بھی پیے ہیں ہم نے یہ وز میری بیٹھ چیزوں کی سمجھتے ہیں کسی بھی بھی ٹپکی ویڈیسکشن کیا جا سکتا تھا کہیں بھی ان کو لوگتا تھا کہ یہ solid جگہ پر میں ایسے آگیا ہوں کیونکہ یہاں کا ماحول ہی ایسا ہے جیسے کام کرنے کا ماحول ہے اس میں موسلی انید کوئیٹیڈ لوگ ہیں جیسے ہمارے اسپورٹ بوئیز ہیں ڈرس پیپل ہیں یہ جہاں موسلی انٹرین لوگ بھی ہیں اور راجی مہرے خواهل سے بینگ اپ اپ آہ آہ پولیس دیارمی میں جانتے ہیں وہ ایک دسپلین پولیس آفیسر تو ان کو بود ہمیشہ وہ دسپلین ڈھونتے تھے میں نے آمی میں جوان کننا جاہتا تھا میں نے نسیسی میں نے بیسی سکتے ہیں تو وہ بلکل ہی کنٹراست مجھے بھی محسوس ہوتا ہے یہاں کوئی ٹائمی نہیں ہے کبھی بھی شوٹ لیے جا رہا ہے کبھی کچھ کوئی ڈریکٹر جو اکتم وہ سین میں گھسا ہوا جو پاگل سا ہوتا اس کو ٹائم کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا وہ اپنے کامے لگا رہتا ہوتا تو وہ لنچ بریک بھول جاتا ہے کبھی پتہ لگا کہ چار بجے صبح ڈنر ہو رہے ہیں پتہ لگا تین بجے یا پانچ بجے دن کو کچھ لنچ کھا رہے ہیں اور راب دن شوٹنگ ہو رہی ہے ایسا تو وہ ساری چیزیں میرے خال سے راج جی کو اچھا نہیں لگتا تھا There used to be discipline اپنا ہی ایک بنا ہوا تھا کہ سبح آئیں گے آرام سے تس بجے اس کے بعد شوٹنگ کریں گے پھر لنچ بریک ان کا تین چار گھنٹے کا ہاتھا تھا he used to go after lunch he used to go off to sleep for some time اور چار بجے شام پھر اتر پہ تھی انکر وطب کر کے ان کے ساتھ شوٹنگ ہو دی تھی سارے producers اور directors کو بھی معلوم تھے کوارٹسکول معلوم تھے راج جی چار بجے کے بعد ہی شوٹنگ پہ آئیں گے آفٹ لنچ میں تو دریکٹر کیا کرتا تھا اور دو بجے اور چار بجے کے بیچ میں دوسرا کوئی سین لے لیتا تھا اس میں اجس ہو جادا تھا اور نائٹ سیکونس ہو دی تھی جیسے کئی بار ہول نائٹ کرتے ہیں رات بھر شوٹنگ کرتے رہے ہیں بارش میں بھیک رہے ہیں راج جی کے ساتھ کام کرنے میں کنوینینت یہ تھا کہ وہ رات کو سات بجے کی شف میں آتے تھے بس بارہ ایک بجے پاک کر کے چلے جاتے ایسا ہی کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں راج جی کے ساتھ جیادہ پکچر کرنے کا مقصد ہی تھا کہ بڑے ڈسپلین کے ساتھ وقت پہ کام ہوتا ہے وقت پہ انسان کی طرح چلے جاتے ہیں ایسا نہیں کیا چمدارہ کی طرح رات بر جاگے ہوئے ہیں اس میں مزا آتا تھا رات جی کے ساتھ جی رات جی ایک اپنا ہی ایک الگ انداز تھا اور وہ انداز ان کا ایک ایمیج بن گئی تھی جس کو لوگ ادور کرتے ہیں جس کو آرڈینٹ جو بھی ان کو دیکھتے تھے بار بار اسی انداز میں دکھنا پسند کرتے تھے جس طرح ان کے ڈالوگ بولنے کا انداز ہیں ان کے لئے لک ہے جس طرح چال ہے ان کی اور فائٹ بھی کرتے ہیں فائٹ کرنے کا بھی انداز رکھتے ہیں رات بھی انداز لوگ کے ساتھ اللہیاں ہمیں پتا ہوتا تھا کہ وہ آپ بھی انداز رات جی اس کے ساتھ نا ہمیں پتا تھا کہ تھیٹر پر جا conversation کے ساتھ دیکھیں گے تو یہاں پر تالی پڑے گی انداز اینجان ما یہ رات بھی اندازوں رات بھی اندازوں کو پر گزنید جیسے کے لئے ہیں مجھے بھولایا ایک دن ہم لوگ بلندی کی شوٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ بھائی کل شام کو ایک بات بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ میں چلا گیا اور کافی دیر ہو گئی اور کافی کھانا ہونہ کھائے اس کے لئے درنک لی اور کافی ٹیپسی بھی ہو گئے تھے ہم دونوں راج جی بھی کافی ٹیپسی تھے but in that state he would come out of the house گاڑی تک آکے گاڑی کا دروازہ کھل کے مجھے بٹھائے انہوں نے and then he thanked me for coming over and spending beautiful time together I mean he was that kind of person